سلام علیکم قائز اسی اسامہ فرمیو اینزوز اور بیسکلی یہ ویڈیو پھر سے ایک ایم ڈی کائٹ ریپیٹرز کے لیے ہے خاص کر ان بچوں کے لیے کہ جو ایف ایسی کے سبجیکٹس ایمپروف کریں گے تو ویڈیو کو یا لائک کو شہر ہو ان شاء اللہ ان دوستوں سے لازمی کیجئے گا کہ جو ریپیٹ کر رہیں گے جنہوں نے ایف ایسی کے ایسی ایمپروف کرنے تو میں اپنا بھی بتا دوں میں نے بھی ایم کیٹ ریپیٹ کیا تھا اور میں نے ایف ایسی کے سبجیکٹس بھی ایمپروف کیے تھے کیا ہوا تھا بسی کے لیے چیکنگ کی وجہ سے میں ایمان میں لگش ہو گئے تھا تو ایم ٹو کے بچوں کے ساتھ اور ایمان کے چند بچوں کے ساتھ گئے ہوا تھا کہ میں چیکنگ میں چینی ہوئی تھی لائک ٹرانسلیشن میں کافی کافی پندرہ میں سے انگلیش کی جو ٹرانسلیشنی پندرہ میں سے چھے نمبر ایسے مارک سے مجھے خود پندرہ میں سے چھے نمبر ملے جس کی وجہ سے میں انگلیش من ایٹی فور تھے لیکن سیکنڈیر میں میں لگش ہو گئے انگلیش من ایٹی تھے تو پھر میں نے وہ انگلیش انپروف نہیں کی تھی لیکن ایسے چیکنگ کی وجہ سے پھر مارکس کو کافی اثر پڑتا ہے تو بندہ پیچھ گا جاتا ہے تو ایسے بچے کے جو اپنا ریچیک بھی پیپر کرا لیتے ہیں یا بیسی جنہیں ہوتا ہے کہ مارکس کام ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں انپروف کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایسے سبجیکٹس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے مارکس لائک اگر اردو ہے اردو میں اگر آپ کے مارکس ہیں ایٹی اور سیکنڈ پارٹ میں بھی ایٹی ہیں تو میرانی خیالی سے ایپروف کرنا چاہیے لائک میں آپ کو بتاتا تو میں ایٹی سکھ تھے ایٹی فائیو تھے ایٹی فائیو تھے آئی تینک فرسٹیئر میں اور سیونٹی ایٹھ تھے شاید سیکنڈ ڈیر میں تو میں نے ایپروف کیا لیکن وہ ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی فور کے اس پر دونوں فرسٹی سیکنڈ ڈیر میں آئے لیکن ماشاءالہ پیپر اتنا اچھا تھا کہ میران دل نہیں کرتا تھا کہ میں اگزامینرس کو پیپر دوں تو میں اشاءالہ کلیگرافی کے اوپر بھی ایک ویڈیو لے کے ہوں گا جلدی تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے کہ رائٹنگ کے لحاظ سے میں لگ شکر صحیح تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ساری گیمیں ہوتی چکیں گی خاص کر اردو ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ لکھ میٹر کرتی ہے اس میں آپ جتنا مرضی اچھا مواد دیکھ لیں وہ اتنے ایورج مارکس ہی دیتا ہے لکھ ہوتی ہے کہ اس کی ایٹی فائب سے اوپر مارکس چلے گیا یا ایٹی سے ایٹی مارکس آنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں ہماری گلاس جس مارچالا لکھے گی پوزیشنی بورڈ میں ایتھیں اس کے سیونٹی نائن مارکس دیں تو وہ آپ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے ایتھیں یہ باقی سبجیکٹ کی چیکنگ کیا آتے ہیں سائنس سبجیکٹ کی طرف اگر تو آپ کے سائنس سبجیکٹس ایس میں ایٹی فائب سے سیونٹی فائب سے لے کے سیونٹی نائن یا ایٹی تک مارکس ہیں تو ایتھیں انہیں ایمپروو کرنا چاہیے آپ کو لیکن یہ دیکھیں کہ اگر سپورز آپ کے فرسٹیر میں ایٹی مارکس سیکنڈیر میں ایٹی ثری ایٹی فور ہے تو پھر ایمپروو اگر آپ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو بورڈ باروں سے یہ اچھی جان جا کے کنفرم کر لینا ہے کہ اگر میں ایمپروو کروں گا سپورز میں دو سبجیکٹ اگر آپ ایمپروو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا اگر ایک کے مارکس بڑھتے ہیں تو دوسرے کے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ دونوں ملا کے لگیں گے مارکس کیاں دونوں کے لگ لگ لگیں گے کہ سپورز میں آپ کو دیتا ہوں ایمپل کہ آپ ایک سائنس سبجیکٹ کے ساتھ کے جس میں ماشلہ پہلے بھی آپ کے اچھے نمبر ہیں لیکن آپ کے مرضی کے نہیں ہیں تو آپ اسے بھی امپروو کرتے ہیں اور ساتھ ہردو کو امپروو کرتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ریزیلٹ آتا ہے سپورز اردو میں پہلے آپ کے ڈیر سو تھے اس میں آپ کے 149 آجاتے ہیں سپورز سائنس سبجیکٹ میں آپ کے تھے تقریباً ملا کے دو سو میسے سپورز آپ کے تھے کتنے تھے وہ آجاتے ہیں آپ کے 175 تو آپ نے بورڈ والے سے پہلے یہ جا کے کنفرم خود کرنا ہے ٹھیک ہے کسی اوٹھینٹک آدمی سے کیا اب ہمارے جب ہم نے ایسے دو سبجیکٹ نہیں ہے ایک میں کم ہوگئے ہیں ایک میں زیادہ ہوگئے ہیں تو آپ کیا الگ الگ مارکس لگیں گے سائنس سبجیکٹ والے انکریز ہوں گے اور اردو والے اگر وہ کہتا ہے ایسا ہے تو پھر تو ایمپروو کرنا ہی چاہیے لازمی سے اگر وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے پھر اس کے پھر آپ ایک ہی سبجیکٹ کو ایمپروو کریں اچھا یہ تو ہوگی ایک بات دوسرا سائنس سبجیکٹ کے اندر اگر آپ کے پانچ تاس نمبر ایٹی ایٹی مارکس بھی ہیں تو اسے ایمپروو کرنے کا فائدہ بہت ہے ایمپروو کرنے کا فائدہ کیسے کہ آپ کی ایمکیٹ کی تیاری بھی اور اچھی ہو جاتی ہے آپ کی گریپہ جاتی ہے ایک قسم کا زیادہ سبجیکٹ کے اوپر ایسے بھی تقریباً تین چار مہینے آپ یہ جنوری فروری مارچ اپل اگر سپوز میری یا جون میں پیپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں فائل بھی اب دیکھا ہے یہ جاتی ہے کہ آپ نے بھی کہہ جی عمقھ شکل.: اگر صبzek کہہ فروری مارچ gehört ماتنے رہے گناہ کہ آپ نے سپوز میرے گا شکل لئے overnight بارین کئی بچے ٹینس بہت ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ مشہہ ہے کہ آپ لائے محین منس ہے خاص کر سردگیوں میں تو بیسی بندہ زر ٹینس ہوتا ہے تو آپ باگ شروع کریں اپنا لیک پارک میں جائیں زنہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ایکسرسائز بغیرہ کریں یہ کوئی مزارک میں آپ آ دیجئے میں نے اپنے اوپر یہ ایکسپیئرنس کی ہے تو وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں تو ایسے بھی آپ کا مائنزہ اردو دو جائے گا بس ایسے بھی صدرین اب تعلقی فاروں کے فارے ٹینس سن سن estر محین آپ ماتنای پانچاندھ دیں پانچاندھ بنیم اب سہیں کسی دیں پانچاندھ سے ماتunkر کے ب fazendo بچٹاندھیں آجتنا کی anda استقرامarten اور کام دا سنجک کیا کریں اگر ایک کئی ایس لئے اٹ سے نیچے اپنی پانچان آر تھا بھی بھی ب Giots اچھو ambassar et Lions 88 تک Masters 50 50-24 48 ایک اس آیئر تو بھرہرت بھی sempre بائر بس سیات ہے نہیں ڈینا اللہ یہ لیکن بора نہیں , یہ تارہت ساکتے ہیں اس نے آپ کا کوئی سٹمیدا کیاڈینا یہ جو نلیغایا ہے اس کے لئے ہی Past اب آپ نے ابھی اب میں اپ ریپیٹر سیشن نہیں لینا کسی بھی اکیڈمی میں آپ ریپیٹر سیشن نہ لیجئے گا یا وہی ٹیسٹ ہیں وہی چیزیں آپ کو پتا ہے وہی لیکچر ہیں کیا ہوتا ہے جی نوٹس بنائی جا رہے ہیں نوٹس بنائی جا رہے ہیں لیکچر رائٹ ڈاؤن کری جا رہے ہیں جو وائٹ بورڈ کے پاسر دیتے ہیں جب آتا پیپر کا ٹائم ٹھیک ہے کنسپٹ اتنے اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بک کی لائنز آئی ہوتی ہیں وہ پی بلندرز ہوتی ہیں یہاں کریٹ اف ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ بک کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں آپ نوٹس کو دے رہے ہیں سپوز اگر آپ کی پس جارے ہیں آپ کی پس کی گائیٹ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں سٹیپ چاہ رہے ہیں سٹیپ کی گائیٹ اٹھا کے وہ دیکھی جارے اسے دیکھی جارے اس کے امسیوز کو تو یہ کام آپ کام کریں اپنی بکس کو زیادہ فوکس کریں اپنے ٹیکس کو زیادہ فوکس کریں اپنے امکیٹ پچھلے سال کا اس سال کا میں نے یہ بھی ایک قسم کا دیکھا جتنا سنا ہے اس حساب سے یہ تھا کہ بہت ایزی ہے میں یہ دوست نے دیا تو اس سے جو پچھلا تھا جو ہم نے دیا تھا وہ بہت ایزی تھا اتنا ایزی تھا کہ وہ ایو ایس کی کہلے ہم بلندر تھی اتنا ایزی پیپر جب انہوں نے بنا کے دیا تو ایسا ہوا کہ جنہوں نے کم بھی میند کی تھی وہ آگے آگے جنہوں نے ماشاءاللہ بہت میند کی تھی جنگے کنسیپٹ بھی بہت اچھے تھے ان میں سے کئی بچوں کا مرمر کہ یہاں ایڈمیشن ہوا یا نہیں ہوا یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہوا ہے کہ جنرل ایک بات کرو کیونکہ وہ ایک انسان کا مائنڈ بناوتا ہے کہ پتہ نہیں پیپر کتنا کی مشکل آنا ہے اور آگے اگر ایزی پیپر آجائے تو پھر انسان جب ایم سی کوش ٹھیک کرتا ہے تو اسے کی ایڈی ایسی کیسے ہی ہے ایسی کیسے ہی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ ایسی ہے ایسا بھی مائنڈ میں آتا ہے تو ایسی چیزیں آپ نے سوچنا ہے آپ نے پہلے ہی پیپیر ہو کے جانا ہے اپنے مائنڈ کو پہلے ہی پیپیر رکھیں کہ ایزی بھی آسکتا ہے ایزی سے ایزی بھی آسکتا ہے مشکل سے مشکل بھی آسکتا ہے ہر ایم سی کو اس کو اچھی طرح انسان دیکھ کے ٹک کرے اچھا یہ تو ہوگی ہے ایسی سٹریس منجمنٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا گیا ہے ایم کیاٹ کے والے سے بتا دیا ہے باقی اکیڈمیز کا میں پھر فوکس کر رہا ہوا ٹھیک ہے فیصلہ بات کے لحاظ سے ٹھیک ہے جو میں نے ابھی تک ایک دوست کا ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا کہ می بھی ہر ایک اپنی رائے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میری پرسنل رائے تھی تو میں سٹیپ کو بھی پرافر کیا تھا اور جو کیپس کے اندر میں ایک لائک فرینڈ گیا تھا سیکنڈ ٹائم جب ہم نے ریکیٹ کیا تو اس نے وہاں سے اپنی فیس پی ڈراؤ کر آکے پھر وہ سٹیپ کے اندر آ گیا اچھا ڈیفرنڈ اکیڈمیز کا میں آپ کو ہلکا سٹیپ کا مجھے ایکسپریئنس ہے تو میں آپ کا سٹیپ کا اندار میں آپ سے شیئر کروں گا سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ بات کی سٹیپ کا باقی سٹیپ کا نہیں میں کہہ سکتا میں بھی وہاں سٹار والے زیادہ اچھے ہوں تو میں بھی وہاں کی سوالے زیادہ اچھے ہوں تو یہ ہر سٹیپ پر ویری کرتا ہے فکلٹی پر ویری کرتا ہے تو فیصلہ بات میں یہ تھا کہ آپ کو سٹیپ میں یہ اللہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کلاس میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں ہماری دفعہ یہ اللہ ہوتا کہ آپ ایک تیچر کا لیکچر فلاہاں کلاس میں لے رہے ہیں دوسرے کا وہ تیسری کلاس میں جا کے لے رہے ہیں تو یہ آپ کی وزی ہوتی ہے اچھا میں نے پھر یہ کیا تھا بھانت کی آپ کی جانتے ہیں میں نے پھر پتند Oregon میں نے ان میں انٹری نمیل میں رہے ہیں تو آپ نے دکھا ہے وہ آپ کو کخفی میں کچھ رہے ہیں ایمی آپ دوسری دفعہ لگاتار جانا یہ مناسب نہیں ہاں ایک اور چیز ہے کہ سٹیپ کی میں بات ہی کروں گا ٹھیک کونس ایکسپیئنس میں سٹیپ کیا ہے کہ دولین ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک دن لیکچر ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی کنسیپٹ بیک ہے آپ ایک دن لیکچر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیار یہ بھی نہیں ہوئی اس سے لیکچر گی تو آپ اگلے دن چھٹی گئے اس سے اگلے دن آپ جائیں دو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ظاہی بات کپنے کی ایم سی کیوز یار ایکسٹرا بوب نہ لیں گے پچھلے سال کی جو انہیں تیاری کر رہی ہوتی اس میں سے زیادہ تر وہی ایم سی کیوز آئے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنی ایک ایڈمی کے ایم سی کیوز کی بیس پہ اپنے آپ کو جج مت کریں سپوسر کسی کے بیس قلت تیس قلت بھی ہو رہے نا ایم سی کیوز تو اس کا یہ وہ سرحہ ڈیس آٹ نہ ہو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی تیاری اچھی نہیں ہے یہ بات آپ نے ذہن سے نکال دے نہیں ہے کہ وہ سکتا کہ کچھ ایسے ٹیپیکل ایم سی کیوز ہونے ہیں اسے کنسپچوز ہیں کے اس کے نئے جائے ہیں اتنے مشکل نہیں آتے ہیں ایک ایڈمی ایک ایڈمی کے احترام کو پریپیر کرنا ہے تو یہ چیز ایک میٹر ہے یہاں اتنا بھی لائٹ نہیں لینا آپ کو پتہ کہ یہ ایزی ایم سی کیوز ہے تو اسے اپنا فوکس دوبارہ کریں اس کے اوپر دوبارہ دیکھیں کہ آپ کے کتنا آپ کو وزارہ ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہے اس کے اوپر تو پھر ایک قسم کنا آپ کی انشاءاللہ اچھی تیاری ہو جائے دوسرا ابھی تو یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ اتنا مینہ پڑھیں گے درزرس گھنڈے پڑھیں گے ایسی کوئی ضرورت نہیں ابھی آپ ایزی رہیں آپ سیرف وی ان کی حد تک رہیں پڑھیں گے ابھیس کی ایزیم ہو گئے ابھیس کی ایزیم ہو گئے ابھیس کی اس کی تیاری ہے پڑھیں گے ایسی پڑھیں گے اگر آپ ابھی سے بہت سیادہ پڑھتے ہیں تو کتنی دیل آپ پڑھ لیں گے وہی بکس جانب ہے ایک دفعہ انٹی میں بھی پڑھیں گے اور دوپر انٹی کے لیے پڑھ رہے تو انسان بہت ہوجاتا ہے تو یہ چیز ایک ہے پڑھیں ابھی بکس کو کھالی نہ یقین کہ یہ نہ ہوگی سائٹ پر لاتیں ایسے نہیں کرنا ابھی آپ پڑھیں ٹھیک ہے لیکن اتنا آپ کو تینشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ابھی سے ہی لگے ہوئے ہیں پورا پورا دن تو ایسا نہیں اچھا یہ پائنٹ بھی ہو گیا آپ کا اچھاکہ اچھاکہ بھی ہو گیا دوسرا سکولیشپ تیسٹ کے لیے آپ نے بہت ملکہ نہیں اس کے لیے بہت شکر آپ پورا دن پڑھیں اب آپ پھرنا معاید بک پہلے فلاں اکیڈمی ایک سیکس پہلے فلان کے جاندے ہیں اب آپ مجھے نہیں رہے کیا کہ کوائیڈ کے اندر یہ ٹیسٹ پہلے کا چھلی ہوں پچھلے سال کے پیپیپر میں بھی یہ بات کی ہے جو اکیڈمی کے اس اکیڈمی کے اسے فلان سے ہیں تو آپ کو اپنی آخری فاولو کریں یقین کریں کہ کوئی گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی بک کو سب سے پہلے فلان کریں جب آپ کچھ ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائیں، فزیکس کے نمائرکل ہو جائیں، اگزیمپل ہو جائیں، فارمولاز آپ کو اچھی طرح اٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے گائٹ کے اوپر جانا ہے، تیاری کے بعد اسے میں آپ کو ایک بات در لائک فزیکس ہے، فزیکس کا جو مین چیز ہے، آپ نے فارمولاز اس کے اٹھنے میں فزیکس میں دو یا تین گلت تھے، ایک تو بلینڈر ہوئی تھی تو آپ نے ایسے کرنا کہ اس کے فارمولاز اچھی طرح پر لگا ہونو، سا، ہونو، ہونو ٹل کے پر نظر لگا جانا ہے، آپ شام کو لگا ہے آپ کی اس میں کیار کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے wrong or safe آپ کو اخصوصٹ Lak ائیں، آپ نے مقابل کرنا کہ اپنے اوپر جائیں، آپ نے نزدیک ٹرین جو آنسوں کا تو برینڈو نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوتی ہیں اگر آپ نے پوائنٹس کے اندر ویڈیو آپ کو دی ہوئی ہے تو آپ نے اسے پورا پورا سول کرنے کی ٹرائنی کرنے کی آپ نے اسے اندازے سے جہاں اس کا زیادہ قریب قریب تہین وہ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے اندازے سے لے جہاں اگر آپ کا ایم سی کے اوپشن دیئے ہیں اس میں پیسیجن بہت زیادہ پوائنٹس کے اندر انسر ہے 6.55, 6.43, 6.22 6.11 تو پھر آپ نے پوری کلکولیشن کرنی ہے اچھا ہے کہ یہ بات ہوگی دوسرا انگلیش کی جو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہم نے کافی اس کے اوپر میند کی کرنی ہی آپ نے بھی لیکن پیپر میں میں آپ کو بتایا کہ جو UHS نے پیپر دیا وہ بلندر تھا ایک بلندر تھا آپ نے اتنا ایزی پیپر بنا گرے دیا اور اس کے اندر بھی فیو میسٹیک کرتے ہیں مجھے تو یہ بھی سمجھ آتی کہ اتنا اہم پیپر ہوتا ہے دیکھیں بچوں متیاری کی ہوتی ہے اتنا لوگ دے رہے ہیں اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر اتنا ریپیٹر ہیں تو انہیں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ایک دفعہ پیپر پیڑ لیں پہلے ایک دفعہ کسی پیچھے سے کروالیں ایک دفعہ خود کر کے دیکھ لیں کسی کی سٹیٹمنٹ رہوں گے اب یہ جو پی ایم پیپر جی انہوں نے کہا جی 14 ایم سی گوز چودہ ہیں کتنے ایم سی گوز تو آپ ان کے مارکس دے رہیں ایک ایم سی گوز کا مارک دینے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے ایک بچے کو آتا ہے پڑھنے والے بچے کو آتا تھا ایک جس کا تکا چل رہا تھا اسے بیامنے کے اسمارک دے رہا تھا اور اسی ایک ایم سی گوز کی بیس کے اوپر وہ پڑھنے والا بچہ سپوس باہر ہو جاتا اور وہ دوسرا بچے اندر آتا کون اس کا حضیمت آہ رہا ہے باکی سسٹم ہی ایسا ہے کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ انہیں چاہیے اس کے لیے چاہیے کہ کسی کا پروہ چاہیے تو یہ ایم سی گوز کا چاہیے لازمی ہمیں کنویئر کرنا چاہیے کہ بھائی پیپر کم از کم اگر UHS بناتا ہے PMC بناتا ہے نامز بناتا ہے جو بھی بناتا ہے کہ پیپر اس طرح رکھو کہ آپ کا وہ question کم از کم صحیح بنے ہوں ان کے answer صحیح دیئے ہوں آپ کے کی صحیح آئے اور خاص کر گاربن copy وغیر آپ دیں ٹھیک ہے تو کیا یہ مقصد ہے یہ repeaters اور improvers جو میں نے پچھلی بھی بنائی تھی یہ بہت سٹریس والا ہوتا ہے خاص کر سٹارٹ کے لیے بہت стрیس ہوتا بہت tension ہوتی ہے آپ کو رشتیدارنا کی باتیں سنے کو ملتی ہے اس نے محنت نہیں کیا ہونے اس نے موبال چلایا ہونہ اس نے فلاں کام کیا ہونا اس نے یہ کام کیا ہونا وغیرہ تو دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتانا کہ آپ کا ایم کیٹ کپ ہے یہ بات پلے بانے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتانا کہ آپ کا ایم کیٹ کپ ہے اور آپ یہ ازمالی چیئے گا کہ کئی فتحوں کا اس وقت سیڈمیشہ انشاءاللہ ہو جائے گا دیکھ لینا یہ بہت ایک فیکٹر ہے اگر ایک تو اتنا لوائلٹی ہوتی ہے کہ ایلیٹیوز میں چچوں ہیں پھوپو ہیں مامو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سپورز میں بیٹا نہیں ڈاکٹر بن رہا چلو میں باتی جاب میں بہنچا بن رہا تو انہیں خوش ہی ہوتی ایک تو یہ چیز ہے لیکن ایک ہے بیٹا نہیں بن رہا میری بیٹی نہیں بن رہی اس کا بیٹا ہے بیٹی کیوں بن رہی وہ ڈاکٹر بن رہا ایم کیٹ کپ ہے اس کا یہ جو نظر ہوتی یہ بہت بڑی چیز ہوتی یقین کریں ایک رواید میں آتا ہے کہ اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ آپ اس قبروں میں کیوں آئیں تو وہ کہیں گے کہ ہم نظر لگنے کی وجہ ایسے کی مجورٹی کہیں گے ہم نظروں کی وجہ سے آنے تو اس سے آپ پرہیز کریں اپنا نام بتائیں کوئی پیپر ہے کوئی امپروف کر رہے ہیں فرسی کا نہیں بتانا کسی کو اپنے داگ رکھیں ایون کہ اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کی ضرورت پر نہیں کوئی ہوتے ہیں کوئی آپ ان سے کریں لائک بھی دے رہے آپ بھی دے رہے لیکن اگر آپ کو ہے کہ یار وہ ہلکا سا وہ فیل کرتا ہے بتانے کی بلکل ضرورت نہیں اور یہ اس کا انشاءاللہ آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا تو اس لئے ہر ایک آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا کسی کے دل میں آئے گا تو وہ ایک نظر ضروری نہیں کہ انسان جان بھوچ کے نظر کسی کو لگاتا ہے آٹومیٹکلی بھی کئی دفاع لگ جاتی ہے تو آپ نے اسے پرہز کرنی ہے کسی کو نہیں بتانا باکہ انجوائے بھی کریں ابھی کوئی نہیں اتنا سر کے اوپر ہارڈ کھڑا کر لینا کہ ہم کیا تھا چھے سات میرے آگے ہیں بس نہیں ہے بہت ٹائم ہے ابھی آپ سے روائز کریں اپنا ٹائم ٹی بھلے بنالیں چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے جتنا آپ کو ایزی فیل ہوتا ہے زیادہ لائٹ بھی لینا زیادہ ہارڈ بھی نہیں ابھی لے گی جانا ہے ٹھیک ہے میڈیم لیول کے اوپر اپنی سٹیڈی کانٹیو کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا باکہ اور کون سا پوائنٹ آگیا آپ کا اپنا 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 انگلیش گاب کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے اگر اپنا رولز کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے انگلیش کے لیے آپ نے بک کی لائنز یا بک کی لائنز یہ لازمی اپنا چپٹر بھی ان کر لیں اگر نہیں بھی کر پاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ انگلیش انپروو کر رہے تو انگلیش کی بکوں آپ لازمی اچھی طرح دیان دیں دوسرا اگر تو رول اگر آپ ایک ایک سرگر ایک میں مارکس بڑھتے ہیں دوسرے میں کم بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں آپ کے بڑھنے والے کے مارکس لگیں گے اور دوسرے کے جو کم ہوئے سبجیکٹ کے وہ پچھلے سال والی لگیں گے تو آپ کو بشک پہ تین چار سبجیکٹ ایمروو کر لیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی تیاری تین چار ہوگی اگر آپ کر سکتے ہیں اچھی تھا تو ورنہ نہیں اس سے پھر ایسی ہوگا نا کہ اگر سپوس تین کے مارکس کم آ جاتے ہیں پہلے سے وہ پچھلے والی لگیں گے جو زیادہ تھے ایک کے مارکس آپ کے انکریز ہو جاتے ہیں جس کا آپ کو تھا بھی نہیں کہ اس کے انکریز ہوں گے وہ اسے لک ہے یہ جو چیکنگ ہے یہ لک ہے ٹھیک ہے ہیدھر ہارڈ ورک بہت کم میٹر کرتا ہے بلکہ میہا صاحب سے کرتا ہی نہیں چیکنگ میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں انکریز ہوگی تو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں ایک ایک مارکس بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو ایون کے حالانکہ میں بائی امپروف کی تھی میں خود اپنی چیکنگ دیکھ گیا اس میں گیا تھا جی اس نے لانگ کچھ میں چار چار دے کے چار کراس کر کے تین کر دیا یعنی چار تین اور آگے وہ لائن لے کے گیا لانگ کچھ میں چار تین چار تین اور پیٹیکل میں حالانکہ وہ کار بھی تھا لیکن انہیں ٹوئنٹی نائن لگائی پہلے ٹوئنٹی سکتے ہیں پھر ٹوئنٹی نائن لگائی حالانکہ اگر ایک مارک لگتے تو کالیج آپ کا چینج جاتا بھائی تو بس یہ لاکھ ہوتی ہے تو باقی اتنا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے خدا نہ خواہ سے کسی کا نہیں بھی ہوتا ہے تو بھارا بھی تو کیا ہو گیا آپ چھوڑیں آپ پھر کوئی اگر تو ویلتھ ہیں ویلتھ ہیں آپ لوگ امیر ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ پھر کلی آپ فیلٹروز کر لیں اس کی آپ بزنس کر لیں یقین کریں کہ ہر ایک پروفیشن کی عزت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ نانا ہے ایک افتار تو آپ کی کر میں اتنا وہ عجیب سا کچھا جمع ہو جائے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہے ٹھیک ہے لیکن ہم پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ ادھر ڈاکٹر 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 یہ ہی چلتا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے پاور کے حساب سے اگر آپ ایک چارچ ہے تو جج کی پاور زیادہ ہے اگر آپ ایک ایس ایچ ہو ہیں تو ایس ایچ ہو کی پاور زیادہ ہے آپ اس کے آگے نہیں ایک قسم کا پول سکتے ہیں تو اگر آپ جائز بھی نہیں کئی دفاع پول سکتے ہیں وہ ایسے آپ کے اوپر کوئی الیگیشن لگا دیئے ہیں تو ڈاکٹر 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 ڈاکٹرا ترجم ادھر ڈاکٹر 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 دوسرا اگر کوئی نہیں ہے اپنے بائے خلاص ایس ایس ایسارے اگر کوئی نہیں آیا اور اس کا تحرین کریں، کیسے تحرین کریں ابھی رہوین کریں جب انشاءاللہ رہوین ہو جائیں گی لازلہ مجھے کلاسیز آگے اکیڈمیس کی ہیں آپ کو پسکتا چل جائے گا پہم کیٹ آگے تو آپ پھر اچھی طرح انشارٹک آگے تحرین کریں دوسرہ دھوائیں لازمی کریں دعاوں کے بغیر میرے بزاتے خود یہ بلکل یقین نہیں کہ اگر آپ سیپ ہارٹ ورک کریں تو آپ کیاڈمیشن ہو جائے گا میں نہیں اس چیز پر بلیب کرتا ہوں بلکہ میں ہارڈ ورک پر اتنا بلیب ہی نہیں کرتا جتنا میں لکھ پر بلیب کرتا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ اہم ہی بولی جا رہا ہے ایکسپیئرینس ہے بھائی جو دوست ہیں ان میں بھی ہم نے ایکسپیئرینس کیا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہارڈ ورک کرنا نہیں ہے ہارڈ ورک دیکھیں ہر ایک کرتا ہے بغیر کوشش تو نہیں کچھ لیکن ویسے میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں اور آپ نے دعایاں سا لاتھنیاں نہیں ہے آپ نے کچھ وظیفے کریں ٹھیک ہے دعایں کریں نمازیں لازمی پڑھیں ٹھیک ہے نماز نہ چھوڑیں یہ ایک بہت آپ کو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا آخر میں بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا اس میں تو کوئی شک نہیں نا تو ٹائم نکال لیں نماز کے لیے بھی ٹائم نکال لیں اور سٹیڈی کے لیے بھی نکال لیں اپنے لیے بھی دعا کریں باقی لوگوں کے لئے بھی دعا کریں میرے بھی دعا کریں میرے بھی پیپر آ رہے ہیں پرو آ رہا ہے پرو اپنا خیال رکھی گا باقی اگر اگر خدا نہ کھا سا نہیں بھی پیسے تو اکیڈمی کے اوپر یہ نہیں کہنا کہ یا میں پتہ ہی اکیڈمی نے پیٹے سیشن جوائن کیا بل کہ پیٹے سیشن جوائن کرنا ہی نہیں ہے وہ ہی جوائن کرنا ہے اور وہ بھی اپنی مرضی سے ہے بک کے اوپر زیادہ فوکس کرنا فیس تھی ہے نہیں تھی اگر بھی لا گیا کہ میں بکیوں پر ٹائم کام جا رہا ہی میں تیاج نہیں ہو رہی تیس نہیں ہی میں سی ہی دے پا رہا ہی این بھی بس دی آتا ہوں فارمالٹی کری کر رہا ہوں تو پہلے بک پھر گیا ہے ایک دن چھوٹی بھی گھنے پڑے کرو ٹھیک ہے ہفتے ہیں دو چھوٹیاں گھنے پڑے کرو تین دن چھوٹیاں گھنے پڑے کرو تین دن چھوٹیاں گھنے پڑے کرو خاص کروں دوستوں کے ساتھ جو یہ امپروو کرے ٹھیک ہے ابھی تمہیں پروف ہیں انشاءاللہ میں پروف کے پاس دیکھوں گا لیکچرز بغیرہ کی طرح بھی میں آئیں اور کیلیگرافی کی طرح بھی انشاءاللہ میں ٹرائے کرتا ہوں نہ خیالے کے ہمیں بھی پہلے ہی اگر آن لائن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں تو سبسکرائب بھی یا چینل کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ